آپ پہلے کارڈ تو شو کروائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ یونیورسٹی سے ہیں بغیر کارڈ کے تو ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں اس کی یونیورسٹی کا ہی سٹوڈنٹوں اور روز اسی کیٹ سے گزرتا ہوں آپ بے شک روز یہاں سے گزرتے ہوں گے بغیر کارڈ کے تو ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے کارڈ شو کروائیں اور چلے جائیں یار آپ کیوں میرا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں؟ میرا لیکچئر ہے اور آپ نے مجھے فضول میں روکا ہوا ہے دیکھیں آپ کو فضول میں نہیں روکا ہوا اس میں آپ کی ہی بلائی ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور پلیز ہمیں کرنے دیں لگتا ہے آپ ایسے نہیں مانیں گے آپ جانتے نہیں ہیں میرے بابا کو میں بھی کول لگاتا ہوں انہیں ہاں جی بیٹا پہنچ گیا انیسٹی کہاں بابا انہوں نے پچھلے دس منٹ سے مجھے یونیورسٹی کی گیٹ پہ روکا ہوا ہے ان کی وجہ سے آج میرا لیکچر بھی لیٹ ہو گیا ہے کس نے روکا ہے تمہیں کرواؤ میری بات جی بابا میں کرواتا ہوں بات یہ لو بات کرو جی سر میں اسسسٹن ڈریکٹر جبار شاہ بات کر رہا ہوں تم نے روکا تو روکا کیسے میرے بیٹے کو سوری سر میں تو صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں میں نے کوئی غلط بات نہیں گئے صرف سٹوڈنٹ کارڈ شو کرنے کا کہا ہے اچھا تو تمہیں کارڈ چاہیے چلو میں آتا ہوں تمہیں اچھے سے شناکت کرواتا ہوں اب جانے تو میرے بیٹے کو اوکے سر جی بابا جاؤ بیٹا تم جا کے لیکچر لو دیکھ لیتا ہوں انہیں آ رہا ہوں میں موسیقا موسیقا تمہیں پتہ ہے تم کتنا لیٹ ہو گئے ہو لیکچر سٹارٹ پر پندرہ میلٹ ہو گئے ہیں کب سے ٹھہری میں ہی تمہارا ویٹ کر رہی ہوں میں تو ٹائم پہ ہی پہنچ گیا تھا لیکن یہ جو گیٹ والے گارڈز ہیں نا روک لیا تھا انہوں نے مجھے تمہیں گارڈ سے روک لیا لیکن کیوں مجھے کہتے ہیں گارڈ دکھاؤ شناکت کرواؤ اپنی میں ڈیلی آتا جاتا ہوں ابھی تک وہ میری شکل سے واقف نہیں ہوئے اوہو اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کیا بات ہے تم دکھا دیتے گارڈ تو ہم اس طرح لیٹ تو نہ ہوتے کیوں دکھاتا گارڈ میں ان کو کوئی جواب دے تو نہیں ہوں اب بلائیا نا بابا کو وہ انہیں صحیح سے سیدھا کر دیں گے آئندہ کے بعد روکنے سے بھی ڈریں گے شہروز تم تائبو کی پوسٹ کا بہت نجائز فائدہ اٹھاتے ہو انہیں بتانے کی کیا ضرورتی یونیورسٹی کے بھی کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں دیکھو مسکان تم مجھے مزید گسانہ دلواؤ پہلی لیکچر سے لیڈ ہو چکے ہیں اگر لیکچر لینا تو چلو ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ لڑکا میں جب بھی اس سے بات کرنے کا سوچتا ہوں تو درمیان میں یہ لڑکا ٹپک پڑتا ہے اس کا تو کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا یاسیر ہے کام پڑ گیا تیرے سے ہاں بول کیا کام ہے یار ایک لڑکی میری کرش ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں وہ لڑکا اسے دور ہو جائے اور یہ کام صرف تو ہی کر سکتا ہے بس اتنی سی بات ہو جائے گا تیرا کام ٹھیک ہے میں تو یہ بتاتا ہوں کوئی موقع دیکھ کر اب تو تمہیں اچھے سے پہچان ہو گئی ہوگی کہ میں کون ہوں اور تم نے کس کے بیٹے کو روکا تھا سوری سر کس چیز کی سوری تم لوگوں نے عادت ہی بنا رکھی ہے یوں بچوں کو بلا وجہ روک کے تنگ کرنے کی سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں ہمارا مقصد تنگ کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہم ان کی حفاظت کے لئے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور تمہارے مقصد میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اور کان کھول کر سن لو آہندہ کے بعد میرے بیٹے یا میرے کسی بھی رشتہ دار کو روکنے کی کوشش بھی کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نائنی بابا اب تو کوئی نہیں روکتا آپ نے ڈوزی یاسی دی ہے کہ وہ جبار شاہ کے بیٹے یا اس کے کسی بھی رشتہ دار کو روکنے کی غلطی کر ہی نہیں سکتے اچھا تو جبار شاہ آج تو یہ اکیلا مل ہی گیا اور موقع بھی اچھا ہے یاسیر موقع اچھا ہے جلد سے یونیورسٹی آجا اور ہاں سن گیٹ پہ پہنچتے ہی جبار شاہ کا نام لے لینا تمہیں کوئی نہیں روکے گا چل ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں میں کہاں جا رہے ہیں آپ اپنا کارڈ شو کروائے میں لیکچر لینجز جا رہا ہوں اور کارڈ میرا گھر رہ گیا معذرت بغیر شناحت کے تو ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے میں جبار شاہ کا بھان جاؤں آپ مہربانی کریں مجھے جانے دیں اور کارڈ کھول کر سن لو آئندہ کے بعد میرے بیٹے یا میرے کسی بھی رشتہ دار کو روکنے کی کوشش بھی کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اچھا تو یہ ہے ہاں یہی ہے اچھے سے سبق سکھا دے اسے چل ٹھیک ہے تو نکل تاکہ تیرے پہ کوئی بات نہ ہے میں دیکھ لیتا ہوں اسے اسلام علیکم سر یونیورسٹی میں ایک آؤٹسائیڈا نے آ کر سٹوڈنٹ کے ساتھ جھگڑا کیا ہے جس کی ویسے سٹوڈنٹ کو کافی چوٹے آئی ہیں کوئی آؤٹسائیڈر کی انیورسٹی میں آ کر ایسی ارکت کیسے کر سکتا ہے کہاں تھے تم سب لوگ سر یہ تو مین گیٹ والے گارڈز ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے بغیر شناعت کے کیسے کسی کو اندار آنے دیا چلو یہ تو انکوائری رپورٹ میں سب سامنے آ جائے گا کہ کسوروار کون ہے فیلال مجھے یہ بتاؤ اس سٹوڈنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے سر سٹوڈنٹ کی حالہ ذرا سیریز تھی جس کی ویہاں سے فوراں ہی ہوسپیٹل شیفٹ کر دیا گیا ایک بات کام کھول کر سن لو جس آؤٹسائیڈر نے آ کر جھگڑا کیا ہے وہ یونیورسٹی سے بچ کے بہا نہیں جانا چاہیے کچھ ہم امیڈیٹلی انڈرسٹرینڈ اوکے سر مین کنٹین پہ جھگڑا ہو گیا کہ وہ فوراں وہاں پاہنچے موسیقی ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے ابھی وہ بیہوشی کی حالت میں ہے بس آپ شکر کریں کہ اسے زیادہ گہری چوٹ نہیں آئی تو ڈاکٹر صاحب اب ٹھیک تو ہے نا وہ جی جی وہ خطرے سے باہر ہے بس آپ دعا کریں اور انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم اسے ڈسچارج کر دیں لگا لاک لاک شکر ہے تایا ابو تایا ابو کیا ہو گیا شیروس کو بیٹا یونیورسٹی میں اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے جس کیا سے اسے کافی چوٹے آئی ہیں لیکن اس کی تو دشمنی بھی نہیں تھی کسی سے پھر یہ سب او مائی گاڈ اب اس کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے بس تم بھی دعا کرو کہ وہ جل ٹھیک ہو جائے چلیں شکر ہے تایا ابو یہ موقع تو نہیں ہے ویسے ایک بات کہنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو تو ہاں بتاؤ بیٹا کیا کہنا چاہتی ہوں اگر آپ شیروس کو یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن فولو کرنے دیتے اور اس دن گارڈز کو نہ جھڑکتے ان کو اپنی ڈیوٹی کرنے دیتے سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں ہمارا مقصد تنگ کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہم ان کی حفاظت کے لئے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو تمہارے مقصد میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اور کان کھول کر سن لو آئندہ کے بعد میرے بیٹے یا میرے کسی بھی رشتہ دار کا روکنے کی کوشش بھی کینا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی کہ میں نے اپنے عوضے کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گارڈز کو ڈیوٹی سے روکا جس کی وجہ سے آج میرا بیٹا ہی سالت میں ہے آسلام علیکم یہ تھی ایک فکشن بیسٹ سٹوری اور اس سٹوری سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے ساتھ کبھی بھی مس بیہپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ہی حفاظت کے لئے ٹھہریں اور اگر ہم ان رولز اور ریگولیشنز کی خلاف وردی کریں گے تو ہمارا انجام اس ویڈیو کی طرح ہوگا تو پھر اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے اب میں چاہتا ہوں اجازت اور جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیکھے جائیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی